بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ تو جی آج ہم بنانے جا رہے ہیں بہت ہی مزے کی آلو چکن کڑھائی بہت ہی ٹیسٹ فول ہوتی ہے تو سب سے پہلے میں اس میں گھی لوں گی گھی آپ اپنی مرضی سے کم یا زیادہ لے سکتے ہیں میں اس میں دو چمچ گھی کے لوں گی کڑھائی میں گھی زیادہ ہو تو اچھا لگتا ہے گھی ہم میلٹ ہونے دیں گے ہم اس میں ڈانے کے 1 ٹی سپون زیرا بہت ایزیلی اور آسانی سے یہ رسپی تیار ہو جاتی ہے بہت مزے کی بنتی ہے تو اس میں میں ایڈ کروں گی ادھر کلیسن کا پیسٹ دردرہ سا پیسٹ ہے بلکل فائن پیسٹ ہم نے نہیں کیا ہے ہم اس کو فرائے کریں گے جیسے ہی یہ فرائے ہو گا ہم اس میں ایڈ کر دیں گے چکن چکن اس میں ایڈ کر دیا ہے ہم نے 1 کجی چکن کی یہ کڑھائی ہے اور اس لیے کے ساپ سے ہم آپ کو مثالیں بھی بتائیں گے اس کی رنگدت چینج ہونے تک ہم اس کو فرائے کریں گے یہاں پہ رنگدت ہمارے چکن کی چینج ہو چکی ہے تھوڑا ہم اس میں ابھی نمک کریں گے چکن کے لیے ہم نے نمک اس میں ایس کیا ہے بہت مزے کی گریو والی ہماری جو چکن ہے وہ تیار ہوگی جب تک ہم یہ سٹائر کرتے ہیں پلیز جو میرے چیزن سے لیا ہے مجھے جلدی سے سٹائر کر دیں بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیوز تک پہنچیں اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں شیئر کریں شکریہ یہاں پہ میری پاس میریم سائز کی پیاس ہی اس کو میں نے کٹ کر لیا تھا بارید بارید سلائسیز ہم نے کیے ہیں اس کے وہ ایڈ کر دیا ہے اس میں آپ کو جو چکن ہے وہ درائے نہیں ملے گا بہت دوسری چکن ہوگا اور بہت گریو والی یہ کڑھائی ہوگی درائے چکن نہیں ہوگا آپ اسے روٹی چپاتی یا چاوال کسی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں تو پیاس ایڈ کرنے کے ساتھ ہی ہم اس میں چار میریم سائز کے پیاس میں نے لیا تھے جن کو بارید کٹ کر لیا تھا وہ ایڈ کر دیں گے یہاں پہ جن کو میں نے کٹ کر لیا تھا بارید وہ میں نے ایڈ کر دیا ہے یہاں پہ میں نے سالے ایڈ کروں گی اس میں چکن کی حساب کے ہم نمک ایڈ کریں گے میں 1 تی سپون ایڈ کریں گے تھوڑا سا میں نے پہلے بھی ایڈ کیا تھا 1 تی سپون میں اس میں رج چلی پاوڈر ایڈ کروں گی میرے پاس تیکھی والی لال مرچ ہے آپ اپنے ساپ سے ایڈ کریں گے کامیہ زیادہ دھنیا پاوڈر ہے 1 تی بل سپون میں اس میں ایڈ کروں گی کالی مرچ پاوڈر ہاف تی سپون میں ایڈ کروں گی اس میں میں ایڈ کروں گی بھونہ کھٹا زیرہ کیونکہ ہم نے سابر زیرہ ایڈ کیا ہے تو میں اس میں بہت کام ایڈ کریں گے ہلدی 1 تی سپون ہم اس میں ایڈ کریں گے پہلے میں اس کو بھول چکی تھی ابھی ہم ایڈ کر دیں گے اس میں ابھی اس کو میں پانچ سے دس منٹ کے لیے ڈھک کے رکھ دوں گی تاکہ میرے جو چکن کے پیاز ہیں ٹماٹر ہیں سب یہ گل جائیں اور مسالیں اس میں اچھے سے مکس ہو جائیں اگر آپ کے چکن ڈرائے ہے تو اس میں پانی ایڈ کر لیجے گا میرے پاس پانی اس میں چکن میں ہے تو میں اس کو ایسے ہی بند کر رہی ہوں آپ اپنے ساپ سے پانی ایڈ کریں تاکہ آپ کے پیاز اور ٹماٹر اچھے سے گل جائیں ماشاءاللہ بہت اچھی پشبو آ رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی جو چکن کا ہے وہ ڈرائے ہو چکا ہے اور پیاز اور ٹماٹر ہمارے گل چکے ہیں میش کریں گے ہم ان کو ساتھ میں ہم چکن بھونٹے جائیں گے اچھے سے یہاں پر میں دول نیمن کا جوس ہے وہ میں نے ایڈ کیا ہے اس میں اچھے سے ہم اس کی بھونائی کریں گے جو چکن ہے وہ ٹوٹے نہ آپ اس کو سائیڈ پر کرتے جائیں اور اس کو بھونتے جائیں اور ساتھ میں ہی پیاز اور ٹماٹر کو میش کرتے جائیں جو کہ پہلے سے گل چکے ہیں اچھے خاصے اب اس پوائنٹ پر یہاں میرے پاس ہے ایک آلو جس کو میں نے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ باری پر ہی کٹ لیا تھا اس کو اتنے تین پیسیز ہیں چھوٹے چھوٹے تو وہ ایڈ کر دیں گے ہم اس میں ہم تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے تاکہ جو آلو ہم نے ایڈ کی ہیں وہ گل جائیں پانی ہم نے اتنا ہی ایڈ کرنا ہے کہ اس میں ہمارے جو آلو ہیں وہ گل جائیں باریک باریک آلو ہیں تو تھوڑا سا پانی میں نے اس میں ایڈ کیا ہے دو سے تین منٹ میں یہ گل جائیں گے تو آلو جو ہے ہمارے اچھے سے گل چکے ہیں بہت زیادہ ہم نے اس کو نہیں گلانا ہے جیسے کھڑے آلو ہوتے ہیں ہم نے بالکل ویسے رکھنے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آلو ایسے ہی ہیں جیسے بہت زیادہ نرم ہم نے نہیں کرنے ہیں کھڑے کھڑے آلو رکھنے ہیں تاکہ جو ہماری کڑھائی ہے وہ اچھے سے بھن بھی جائے اگر ہم بہت زیادہ اس کو گلا لیں گے تو یہ لیش چھوڑ جاتے ہیں اچھے نہیں لگتے ہیں اس میں ہم فرائی کریں گے اس کو اچھے سے ماشا اللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا آلو گریوی چکن ہے بہت مدے کا تیار ہو چکا ہے اور گریوی ہم نے بہت لائٹ سی رکھی ہے اس میں بہت یمی تیار ہوتا ہے ابھی میں اس میں ایڈ کروں گی کسوری میتھی کسوری میتھی ہم تھوڑی سی لیں گے اور اس کو ہم میش کر کے اس میں ایڈ کریں گے ساتھ ہی اس میں جائیں گے لیمن ہری میچ ہم نے کٹ کے ڈالی ہے اس میں دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ